عورتوں کے لئے بھی سوی بڑی فضیلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں فرمایا کہ حلمو علی الجہاد لا قتال فیح عورتوں کے لئے ایک ایسا جہاد ہے جس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے فرمایا الحج والعمرہ عورتوں کا جہاد حج والعمرہ ہے عمر المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب سے میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی اس کے بعد سے حج کرنا نہیں چھوڑا عمرہ کرنا نہیں چھوڑا کیونکہ یہ ہمارا جہاد ہے کہتی ہیں یقیناً عورتوں کے لئے اس میں جہاد ہے محترم صاحبعین یہ حج کی فضیلتیں یہ حج یہ یقیناً اللہ کی بڑی نعمت ہے احادہ اللہ جس کو توفیق دے جس کو حج میں جانے کی توفیق دے وہ تین باتوں کا خیال رکھے تین باتوں کا خیال رکھے سب سے پہلی بات سب سے پہلی بات جس کی وہ تیاری کرے کیا وہ مال و دولت ہے نہیں مال و دولت ہے جتنا لگنا ہے اتنا ہی لگتا ہے تین چیزوں کی تیاری کرے ایا کونسی شاپنگ کرے گا کیا کھائے گا کہاں گھومے گا کہاں پھرے گا پیسہ کہاں لگائے گا بی بی کا زیور کیسا نیا خریدے گا ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے جس کی ضرورت ہے وَخَيْرُ الزَّادِ تَقْوَى وَتَّقُونِيَا الْأَلْبَابِ اللہ نے نصیحت کی کہ اے حاجی سب سے بہترین توشہ جو تم لے جاؤگے زادے راہ جو تم لے جاؤگے وہ اللہ کا تقویٰ ہے اللہ کا ڈر اپنے در پیدا کرو اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو کیونکہ تم اللہ کے در پر جا رہے ہو اللہ کے گھر پر جا رہے ہو یہ سوچو کہ میں توبہ کیسے کروں گا یہ سوچو کہ میں عبادت کیسے کروں گا یہ سوچو کہ میں رب کے در میں کیسے گڑ گڑاؤں گا اپنے گناہوں کے معافی کیسے مانگوں گا یہ سوچو انسان اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرے دوسری بات انسان کو چاہیے کہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرے اپنے عقیدے کی اصلاح کرے ضروری ہے کہ انسان جب تک اپنے اندر عقیدے کی اصلاح نہیں کرے گا اس وقت تک اعمال کی قبولیت نہیں ہوگی کیونکہ کسی بھی عمل کی قبولیت کی دو شرطیں ہیں اللہ کے لئے خالص ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہو اگر آپ کے عقیدے میں بگاڑ ہو حاجی حج قبول نہیں ہوگا کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اگر وہ بھی یعنی انبیاء بھی شرک کریں گے ہم ان کے عمال برباد کر دیں گے ہم ان کے عمال برباد کر دیں گے عقیدے کی اصلاح ضروری ہے تیسری چیز جس کی ضرورت ہے ہر حاجی کو ہر حاجی کو جس کی ضرورت ہے اللہ اکبر بہت بڑی بات ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اخلاص پیدا کریں اخلاص پیدا کریں حاجی جانے سے پہلے اعلان کرتا ہے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں لوگوں کی دعوتیں ہوتی ہیں دعوتیں لوگوں کی ہوتی ہیں یا خود لوگوں کو دعوت دیتا ہے لوگ توفہ تعائف سے نوازتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے دعا کر دیجئے ڈھڑڑا پیدا جاتا ہے لیبل لگایا جاتا ہے کہ انہیں حج پہ جا رہا ہے کہاں ہے یہ حج زندگی میں ایک بار آپ عدا کرتے ہیں زندگی میں ایک بار عدا ہوتا ہے کیا وہ آپ اللہ کیلئے نہیں کر سکتے کیا آپ وہ اللہ کیلئے نہیں کر سکتے مانا کہ اگر کوئی ایسی چیز آپ کو دی جائے جو انمول ہو کہہ دیا جائے کہ زندگی میں ایک بار اس کو خرش کرنا تو کیا کریں گے آپ اس کو کیا کریں گے آپ اپنے کفن پہ لگا لیں گے اپنی آخرت کیلئے کریں گے اپنی آخرت کیلئے کریں گے لہذا حج ایک مرتبہ ہوتا ہے لہذا اس کا لیبل مت لگائیے بلکہ اس کو اللہ کیلئے خالص لیجیے جس لئے جو عبادت اللہ کیلئے خالص نہ ہو وہ مقبول نہیں ہوتی اس لئے آج جو حاجی جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ حج کی رونق نہیں رہ جاتی حاجی جب لوٹتا ہے گناہوں سے پاک ہوتا ہے گناہوں سے پاک ہوتا ہے لفاظی غلط بیانی نہیں کرتا جب حد سے لور کراتا اس کی زندگی بدل جاتی ہے اللہ اللہ نماز پڑھتے ہیں روزانہ پڑھتے ہیں اپنے نام کے آگے نمازی لکھتے ہیں کبھی آپ آپ زکاة دیتے ہیں ہر ہمیشہ زکاة دیتے ہیں ہر سال دیتے ہیں کبھی آپ نے لکھا زکاة دینے والے حادثات زکاة دینے والے حضرتِ فلا آپ روزہ رکھتے ہیں ہر سال روزہ رکھتے ہیں مہینے میں بھی رکھتے ہیں کبھی آپ نے لگایا روزے دار فلاں صاحب نہیں لگایا نا تو پھر حاجی کیوں لگاتے ہو حاجی کیوں لگاتے ہو یہ جتانا چاہتے ہو کہ تم نے چارلا خرچ کیے چھلا خرچ کیے ہیں یہ جتانا چاہتے ہو یا یہ چاہتے ہو کہ حد سے لوڑ کر آوگے تو مسجد یا فلاں کی صدرہ متولی بن جاؤگے یا فلاں خاندان کے پڑے بن جاؤگے یا تمہارے نام کے آگے حاجی لگے گا یا پھر اخبار میں چھپے گا کہ فلاں حاجی صاحب پلے حج کی مبارک بعد ہے اللہ 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 سے درو انسان کے ساتھ کوئی نام نہیں لگتا جنازے پہ کوئی لیبل نہیں لگتا اتنا لکھا جاتا ہے فلاں ابن فلاں اتنا کہا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں کا آج انتقال ہو گیا اتنا ہی کہا جاتا ہے اتنے حج کیے اتنے روزے رکھے اتنی عبادت کی اتنی زکاة دی یہ کوئی نہیں کہتا اور نہ کہا جاتا لہذا حج کی عبادت کو اللہ کے لئے خالص کیا جائے اللہ کے ساتھ کسی کوئی شریک نہ کیا جائے لہذا یہ حاجی کا لیبل لگانا لوگوں میں ڈھنڈورا پیٹا یہ اخلاص کے منافی ہے اللہ سے ڈرے حج کو جانے والا اللہ سے ڈرے چھپ چاپ جائے لوگوں میں ڈھنڈورا نہ پیٹے لوگوں سے تحفتہائف نہ لے لوگوں کے لئے تحفتہائف نہ لے کر آئے وہاں جانے کے بعد دس دن یہی کہ فلان کے لئے کیا لے جائے فلان کے لئے کیا لے جائے فلان کی بیٹی فلان نے ہمیں حدیعہ دیا فلان نے دعوت دی فلان نے اعزا کیا اللہ اکبر حاجی صاحب الحمدللہ ہمارے انڈیا میں ہر چیز ملتی ہے زمزم اور خجور جو مدینہ کے ہیں وہ خجور نہیں ملتے وہ لائیہ آپ کو دیجئے باقی کسی چیز کے آپ فکر نہ کیجئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو اپنی جگہ اپنی جگہ بے نیاز رکھا ہے اپنی جگہ مالدار رکھا ہے اللہ تعالیٰ ہماری عبارت تو ہمیں اخلاص اتا فرم